اس کے بعد پھر اس کو طوے پرائی جب کرتے ہیں اس کے اوپر سبز مرچوں کا چھٹا لگا کر اور دائی مسالے میں اس کو پکاتے ہیں خالص دائی مسالہ اور پشمیر گھی اور سبز مرچے اس میں تیار ہے کمال ہو جاتا ہے اسلام علیکم آج ہم آئے ہیں فیصلہ باد کے علاقے سامنہ باد مدری چوپ میں موجود عبداللہ چٹکھارہ پوائنٹ پر جن کے پاس چکن تواپیس ہوتے ہیں اور بہت ہی فیموس تواپیس ہیں ان کے جو کہ فیصلہ باد میں آتے ہیں انہوں نے دھومچا دیئے یہ تواپیس کیا ہے یہ کیسے لگاتے ہیں اور کلینٹ ریفت کے تواپیس ہوتے ہیں ان کے پاس آئیے جانتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ تواپیسیو ہے اس کا آپ کو فیصلہ باد میں فرس ٹائم یہ لگانے کا آئیڈیا کان سے آیا سر میں نے پہلے ویزٹ کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ادھر جہاں میں تھا یہاں سے بہت سارے کسپر جاتے تھے سپیشل کھانے فیصلہ باد سے کھانے جاتے تھے اس لیے میں نے ویزٹ کیا اور مجھے شہر پساندہیا ماشاءاللہ کافی بڑا شہر ہے یہاں کھانے پینے والے لوگ ہیں تو اس لیے میں نے ادھر سٹارٹ کیا ساری بھائی یہ بتائیے کہ یہ تواپیس ہے اس کے پر آپ لیکویڈ ڈال رہے ہیں یہ کوئی ریسپی ہے کیا کہ اس کے پر ریسپی میں یہ دائی ہے خالص دائی ہے اور اس میں مسالے ہیں اور پہلے اس کو کولوں پر بھاربی کیوں کہ یہاں ہوتا ہے ہم نے اس کے بعد پھر اس کو تواپیسیو پر پھائی جب کرتے ہیں اس کے اوپر سبز مرچوں کا چھٹا لگا کر اور دائی مسالے میں اس کو پکاتے ہیں خالص دائی مسالہ اور پشمیر گھی اور سبز مرچے کمال ہو جاتے ہیں تو ہم نے بھی آٹو دے دی ہے پہلے میں لگے یہاں ٹیسٹ رہے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے ٹیسٹ رہے ہیں جی تو دائی پیس لگانے کے لیے سب سے پہلے چکن کے پیسی جو ہیں جو کہ انہوں نے کوئیلوں کے اوپر ان کا بار بی جو کیا ہے وہ دائی پر رکھی گئے ہیں اس کے بعد اس میں گھی ایڈ کیا جا رہا ہے گھی جو ایڈ ہو چکے اور گھی ایڈ کے بعد اس کے اوپر اس کی ریسپی دائی جا رہی ہے جو کہ دائی میں بنی مختلف مسالوں سے کیار کی ہوئی کھٹی ان کی ریسپی ہے وہ ان کی پیسی کے اوپر ڈالی جا رہی ہے تاکہ پیس بہت ہی زائکے دار اور مزیدار ہو جائے ریسپی جو ہے جاتے ہی گرما گرم دھوے جو ہے اس پین سے وٹ رہے ہیں اور بہت ہی مزی کی خشبو جو ہے آ رہی ہے اور چکن دبہ پیسیس کو اچھے سے پھرائے جا رہا ہے تبے کے اوپر کیا بہت ہے جیسی یہ پیلٹ رہی ہے ایک سیٹ جو ہے تبے کی کافی اچھی سی اس کے اوپر جو ہے کلرنگ آہ رہی ہے جو کہ براؤنی شیڈ ہے کافی اٹractive لگ رہا ہے چکن کے پیسیس پہ کٹس لگایا جا رہے ہیں تاکہ اندر تک پھجیا ہے چکن دبہ پیسیس ہے بلکو ریڈی ہے اور ریڈی ہونے کے بعد اس کو پیٹ میں سرب کیا جا رہا ہے اس کی پیسیس دیکھیں آپ اس کی گریوی شک کریں اپنس ہ الفر ورڈی ہے بہی ہے اب چکن دبois پیسی ہے پوک کریں آپ کو پہنکے کہ ô tecnología چکن دبا پیسی پہ کٹس کو پیچی sometimeol سرکت کریں ہے اور ملکنے سرب کیا گیا غرمالی روٹی ہیں نبیس کے جو کہ تواً کی روٹی hasros انہوں نے اس کو بنایا اور کافی درم ہوگی ہے رومالی طرح رومالی نام ہے اس کا اور تبا پیس کے اوپر جو ہے گرین سپائسیز لیمو ہے اور ساتھ ہری میرچ ہے اور کچھ مسائلیں ان کے اپنے منایا ہوئے وہ ہے ایڈ کے میں ساتھ سربی میرچ ہے کیونکہ دہی پدینہ ہے اور ہری میرچ کا رائیت ہے اس کو پیس کرتے ہیں بسم اللہ رومالی روٹی اس کے ساتھ لگاتے ہیں یہ چکن تبا پیس ملتا ہے ہاں کہ صغر ملتا ہے ورہا خیلی نکاموں لملاہ بیٹی ایڈ کیائی displays میں درم کچھ کرتا ہے مکری یہ شپ کرتا ہے بسیار ہوbnہ شکل ملتا ہے کر درمان ٹھپ پیس پیس ٹ کسٹ سپائسیز کپککہ نہیں آتدھی ٹپ خیل ملتا ہے ٹھٹا بھی ٹی؟ آری میرچ کا ٹی؟ جو کہ چکن پیس ہے اس پر ٹیسٹ آرہا ہے اور کافی ہی مزدہ آرہا ہے آپ نے لازمی ٹائی کرنا ہے پیسٹا بات گیا رکھے سامنا پزو جب ہی آئے گا مدلی چوکے بلکھل ساتھ عبداللہ چٹھکارا پوائنٹ پر ان کے اس چکن پیس کو لازمی ٹائی کی جائے گا جو کہ بہت ہی ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ ہی اپنے بسمان یاسسنگی کو اجازی جئے ملتے ہیں نیکس پروگرام میں تب دک کے لیے اللہ حافظ